موسیقی سمہ السلام والا اہل بیت حبیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتقرمین المتشرفین الذین اظہب اللہ عنہم الرئیسہ وتحرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ العظم المنتدر امام زماننا حاضروہی وارباغ العالم لمقدمہ الہدا اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف واللانت الدائمت الباقیت المستمیر رہ علی آدائی مجمعین نمباد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکہ سروات پڑھئیے محمد والا محمد سامین کرمی قد قابل سادہ ترم امینین و مومنات و پونسہ داران سیدو شہدہ دعا ہے خدا بند مطالب بتصوزوں کے آئیمہ اتحار ان مجالے سے اذا کوئے ذکر کو اپنی پارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے خدا بند مطالب بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس ذکر کے صدقہ میں جتنے مومنین اور مومنات مریض ہیں پروردگار انہیں شفائی قامل و آجل عطا فرمائے اور جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد شالع عطا فرمائے خدا بند مطالب ان شعادات بانیان کے دھروں پر اپنی رحمت و برقات کا نضول فرمائے پروردگار ان شعادات کو ہمک اس کی آفات بلیات اردی و سماوی سے محفوظ و مسئون فرمائے خدا بند مطال ہمیں صحیح معنوں میں محب حسین اور عضادار حسین بننے کی توفیق پتا فرمائے پروردگار اعظم اس فرشی عضا کی حقیقی وارث منتقم خون حسین یوسف زہرہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے ایک دفعہ پھر بھی سلوات پڑھ لیں محمد و علمان اگر شاہ سب آپ ادھر آ جائیں تو یہاں ہوا آپ بھی لگ رہے یہاں ہوا لگ رہی ہے یہاں میرے سامنے تشریف لے آئے تاکہ مجلس کا سوڑ سا محول بندے شاہدی آپ بھی آ جائیں بڑی مہربانی ہوگی یہاں ہوا لگ رہی ہے یہاں پنکھے بھی ہیں تاکہ مجلس کا محول بھی بن جائے تو متوجہ ہو کے نارے تقبیر باردگار نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری باردگار مل کے نارے حیدری مل کے سلوات پڑھئیے محمد و علمان سامین اکرامی قدر میں نے آپ کے سامنے اللہ کے حبیب کا ایک حرمان ازشان آپ کے خدمت عالیہ میں دلوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن مجید کا یہ اطل فیصلہ ہے کہ وَمَا يَنْتِكُوْ اَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُّوْحَا کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا میرا حبیب اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میری وہی نازل نہ ہو جائے تو یہ اطل فیصلہ ہے کہ میرے نبی کا اٹھنا میرے نبی کا بیٹھنا میرے نبی کا چلنا میرے نبی کا بھرنا اور میرے نبی کا کوئی بھی حقم میرے نبی کا اپنی زبان کا حرکت دینا یہ وَحِيِ الْحِي کے تحت ہوتا ہے نبی کی کوئی حرکت ایسی نہیں نبی کا ایسا خوال نہیں نبی کا ایسا زبان کو حرکت دینا نہیں کہ جو وَحِيِ الْحِي جب تک میرے نبی کا اٹھنا میرے نبی کا اٹھنا ایسا میرے نبی کا کوئی قول اور فیل ایسا نہیں جو وَحِيِ الْحِي کے تحت نہ ہو اگر میرا نبی اپنے کندوں پہ حسن حسین کو بٹھاتا ہے تو بھی وَحِيِ الْحِي کے تحت اگر میرا نبی مسجد میں جاتا ہے تو وَحِيِ الْحِي کے تحت میرا نبی جو ہے اگر محرابی ممبر پہ آتا ہے تو بھی وَحِيِ الْحِي کے تحت میرا نبی میدان جنگ میں جاتا ہے تو بھی وَحِيِ الْحِي کے تحت نہ ہو تو جو میرا نبی وحیِ الٰہی کے علاوہ نہیں بونتا وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ من ارادا ومن احبا این یاہیہ حیاتا تشبہو احیات الانبیاء کہ اگر جس انسان کی یہ خواہش ہو جس انسان کی یہ تمنہ ہو کہ میں انبیاء جیسی زندگی گداروں جس انسان کی یہ تمنہ ہو جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ میں انبیاء جیسی زندگی گداروں انبیاء جیسی زندگی بسر کروں اور دوسر من ارادا ومن احبا این یموتا میتتا میتتا شہداء اور جس بندے کی یہ تمنہ اور خواہش ہو کہ مجھے شہادت کا درجہ دیکھائیں پہلی خواہش کیا ہو شاہ جی کہ مجھے انبیاء جیسی زندگی نصیب ہو جائے انبیاء جیسی زندگی گداروں اور دوسری تمنہ کسی انسان کی یہ ہو کہ شہداء جیسی موت نصیب ہو جائے یعنی شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے اور تیسی تمنہ اور خواہش اور جس بندے کی تیسی تمنہ شاہ جی یہ ہو کہ وہ جنت میں وہ گھار لے کہ جو اللہ نے خود بنایا ہے تین تمنہ ہیں تین خواہشیں کسی انسان کیوں پہلی خواہش ہے کیا کہ وہ انبیاء جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہو انبیاء جیسی زندگی لینا چاہتا ہو اور دوسری تمنہ کہ شہید جیسی موت لینا چاہتا ہو یعنی شہادت کا درجہ لینا چاہتا ہو اور تیسری تمنہ یہ کہ وہ جنت میں وہ گھر لینا چاہتا ہو کو جس کو ذات پروردگار نے اپنے خود قدرتیں کاملہ سے بنایا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی تین تمنہیں ہوں کیا کرے والیت واللہ علی جبنہ ابی طالب اسے چاہیے میرے بھائی علی کی ولایت کا اقرائے جس بندے کی تین تمنہیں ہوں جو بندہ تین خواہشیں رکھتا ہو کہ انبیاء جیسی زندگی لینا چاہتا ہو اور شہادہ جیسی موت لینا چاہتا ہو اور تیسی تمنہ کے جنت میں گھر لینا چاہتا ہو فالیت واللہ علی جبنہ ابی طالب اسے چاہیے میرے بھائی علی کی ولایت کا اقرائے ما انزلا علیکم ربک وئلم تفعل ہما بلغت رسالتا میرا حبیب جو تیرے پروردگار کی طرف سے تیرے حکم نازل کیا جا چکا ہے وہ میرا حبیب وہ حکم پہنچا دے وئلم تفعل اگر تُو نے یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتا گویا تُو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں گویا تُو نے رسالت کو پہنچایا نہیں ہے جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اللہ کے حبیب نے سلمانے فارسی سے کہا کہ تیلے پہ چھڑ جاؤ اور اعلان کرو کہ ہی یا علا خیرِ نوائی کہ اے سلمانے فارسی تیلے پہ چھڑ جاؤ اور جا کر اعلان کرو کہ ہی یا علا خیرِ الامل آجاؤ خیرِ الامل کی طرف توجہ آجاؤ خیرِ الامل کی طرف تو اب اللہ کے نبی نے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتدار کیا جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بھی لائیا اور جتنے بھی آقامات میرے نبی پر نازل ہوئے اللہ کے نبی نے شاجی کسی کا انتدار نہیں کیا ہے نماز کا حکم آیا اللہ کے نبی نے آیت پہتی کسی کا انتدار نہیں کیا توجہ روزے کا حکم آیا اللہ کے نبی نے آیت پہتی کسی کا انتدار نہیں کیا آہاج کا حکم آیا اللہ کے نبی نے آیت پہتی کسی کا انتدار نہیں کیا زکاة و خمس کا حکم آیا اللہ کے نبی نے آیت پہتی کسی کا انتظار نہیں کیا کہ واحد حکم علی کی ولایت کا تھا واحد حکم علی کی ولایت کا تھا کہ آیا اللہ خیر العمل آجا خیر العمل کی طرف جو پیچھے رہے تھے اللہ کے نبی نے ان کا انتظار کیا ہے اور جو آگے چلے گئے تھے اللہ کے نبی نے انہیں واپس ملایا ہے میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے کسی عمل کے لیے کسی کا انتظار نہیں کیا ہے لیکن علی کی ولایت کے لیے یہ پیچھے والوں کو آگے کیوں اور آگے والوں کو پیچھے کیوں عجب نہیں نبی کی آواز آئے علی وہ نکتہ اتدال ہے جو علی سے آگے پڑھ جائے وہ کی کمرا ہے کہ علی وہ نکتہ اتدال ہے جو علی سے آگے پڑھ جائے وہ کی کمرا ہے جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی گمراہ ہے لہٰذا جو علی سے آگے پڑ گیا ہے وہ بھی گمراہ ہے جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی گمراہ ہے اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں علی نکتہ اعتدال ہے پیچھے رہ جانے والوں آگے آ جاؤ جو آگے چلے گئے ہو پیچھے پڑ جاؤ یہ علی نکتہ اعتدال ہے علی نکتہ اعتدال ہے کہا ہیا علا خیر العمل اور یہ خیر العمل نیک عمل خونسہ ہے کیا نواز ہے کیا روزہ ہے جس کے لئے بلائے جا رہا تھا کیا حاجدی بھائی کیا یہ خونس کا حکم تھا اور میں جولہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب کسی مومن کا شاجی انتقال ہو جاتا ہے تو مومن کی میہ سامنے رکھے ایک آگل پیش نماز کی ایک تدام نماز جنازہ پڑتے ہیں تو آپ آخری دعا میں کیا کہتے ہیں اللہم اینہ حاض عابدو کا پرورتگار تیرہ بندہ ہے نفجو وابنو عابدے کا تیرے بندے کا بیٹا ہے وابنو آمدے کا تیری کنیز کا بیٹا ہے اللہم اینہ لا نالم منہو اللہ خیرا پرورتگار جو سامنے پڑا ہے مید ہم اس کے متعلق سوائے خیر کے کچھ رہی جانتے ہیں ہم سوائے خیر کے کوچھ رہی جانتے ہیں اگر خیر نماز کا نام ہے وہ تو ہمیں پتا ہے مرنے والا کتنی نمازیں پڑتا تھا شایدی شایدی توجہ کیجئے گا کتنی نمازیں پڑتا تھا ہمیں پتا ہے اگر خیر سے مراجو ہے وہ روزہ ہے کتنے رکھتا تھا ہمیں پتا ہے کتنی مسجد میں جایا کرتا تھا کتنے حاجہ دہ کیا کرتا تھا کتنے واجبات کا حبابان تھا تو پھر یہ خیر العمل کیا چیز ہے تو کہا حیاء اللہ خیر العمل جو پیچھے رہ گئے تھے آگے بلایا جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلا کے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کن تو مولا ہو حالا علی مولا پتہ چل گیا خیر العمل علی کی ملائے ادا ہوگا مارا حیدری خیر العمل علی کی ولایت کا نام ہے کیوں کیوں اس وقت نماز کا حق نہیں دیا گیا تو وہ اروزہ کا حق نہیں دیا کیا کہا گیا من کن تو مولا ہو حالا حجیل مولا کیسے جس کا میں مولا ہوں اس وقت کا یہ ہے علی مولا ہے تو لہذا خیر العمل علی کی ولایت کا نام ہے تو جو میہ سامنے پڑا ہوتا ہے سوچھے ہم پیش نماز ایک جہاں دل پیش نماز کی اقتضا میں یہ اللہ کی دربار میں گواہی دیتے ہیں پروردگار یہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں اروزہ رکھتا تھا یا نہیں حاج دیت ادا کرتا تھا یا نہیں زکاہ دیتا تھا یا نہ تھا لیکن ہم گواہی دیتے ہیں یہ تھا علی کی ولایت والا یہ تھا علی کی ولایت والا توجہوں کیجئے گا اور یا کرنا مجلس چھوٹی ہو یا بڑی مجلس چھوٹی ہو یا بڑی تین چیزیں ہونا ضروری ہوتا ہے ایک بانی کہونا ضروری ہوتا ہے ایک خطیب کہونا ضروری ہوتا ہے اور ایک موضوع کہونا ضروری ہوتا ہے مجلس چھوٹی ہو یا بڑی توجہ تین چیدوں کا ہونا ضروری ہے ایک بانی کا ہونا ضروری ہے ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے اور خطیب کا ہونا ضروری ہے مجلس ہو رہی ہے خطیب آپ کے سامنے ہے موضوع آپ کے سامنے چل رہا ہے اور بانیان سعادات ہیں تو اب ایک جلسہ غدیر میں بھی ہوا تھاگے نہیں تو ایک جلسہ غدیر میں بھی ہوا پھر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک خطیب کا ہونا ضروری ہے ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے ایک پانی کا ہونا ضروری ہے تو پھر سن لو جلس غدیر کا پانی ہے لا الہ الا اللہ خطیب ہے محمد رسول اللہ اور موضوع ہے اللہ علیہ و علیہ اللہ ناظر حضر نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نی سوال علیہ و علیہ و علیہ تو جلس غدیر کا پانی ہے لا الہ الا اللہ اور خطیب ہے محمد رسول اللہ موضوع ہے الیونوری اللہ جو موضوع ہے علیہ و علیہ اللہ اللہ کے نبی نے خطبہ دینے کے بعد اگر آپ کو یاد میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو کیا فرمایتا ہے اللہ ہم مولانا اللہ ہم سابقا مولا ہے وَأَنَا مَوْلَ الْمُومِنِينَ میں مومنوں کا مولا ہوں تیسرا جملہ کہا تھا مَنْ قُنْتُ مَوْلَا فَحَضَ عَلِيُنْ مَوْلَا جیس جیس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے جیس جیس کا میں مولا اس اس کا یہ ہے علی مولا اب آپ سے میرا سوال ہے سوالاک کا مجمع تھا صحابیوں کا مجمع تھا تاریخ اسلام میں کسی چھوٹی سی چھوٹی کتاب میں کوئی بندہ دکھا دے جب اللہ کے نبی نے کہا جیس جیس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ ہے علی مولا سوالاک کے مجمع میں سے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہو اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ وہ بھی مولا ہے تھکے نہیں تھکے نہیں شاید تھوڑا بولیں کسی نے نبی پہ اعتراض کیا ہو کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ وہ بھی مولا ہے فلامی مولا ہے فلامی مولا ہے جی تو سوالاک کے مجمع میں سے کسی نے بندہ کو نبی پہ اعتراض نہیں کیا بلکہ نبی نے کیا کہا منگند مولا ہوں فہاز علی مولا جیس جیس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے تو سوالاک کے مجمع میں دو مولا تھے ایک نبی مولا تھا ایک علی مولا تھا سوالات کے مجمعے میں ایک نبی مولا تھا یا نہیں اور ایک علی مولا تھا تو کسی نے نبی پر اعتراض نہیں کیا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ فلامی مولا ہے تو سوالات کے مجمعے نے نبی پر اعتراض نہ کر کے بتا دیا کہ مولا پاس دو ہیں ایک نبی مولا ہے اور ایک علی مولا ہے اب لفظ مولا عربی میں مولا اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے غلام تھا کہ نہیں کرمی ضرور رہے لفظ مولا عربی میں ہوتا ہے شاہ جی اور اس کے مقابلے میں عربی میں لفظ ہوتا ہے غلام تو نبی پہ اعتراض نہ کر کے سب اللہ کے مجمع نے مان لیا کہ یہ مولا ہے ہم غلام ہیں یہ مولا ہے ہم غلام ہیں اب اور آسان کرتا ہوں جو مولا کا بیٹا ہو اسے کہتے ہیں مولا زادہ اور جو غلام کا بیٹا ہو اسے کہتے ہیں غلام زادہ مولا کا مقابلہ میں غلام تو مان لیا کہ علی مولا ہے اور ہم غلام ہیں اور جو مولا کا بیٹا ہو وہ کہلاتا ہے مولا زادہ اور جو غلام کا بیٹا ہو وہ کہلاتا ہے غلام زادہ اسی وجہ سے تو مدینہ کی گلیوں میں علی کے بیٹے نے کہا تھا ہوا ہمارے غلام زادے ہاں یاد ہے نا آپ کو مدینہ کی گلیوں میں علی کے شہزادے میں علی کے لان نے شاہ جی کہا تھا نا وہ حرام ہمارے غلام زادے وہ بچہ چلتا ہوا باپ کے باپ آگیا ہے نا یاد بچہ چلتا ہوا باپ کے باس آگیا بابا تخت ہمارا تاج ہمارا حکومت ہماری اقتدار ہمارا علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہا ہے علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہا ہے حالانکہ باپ بڑا سخت مزاج تھا غصے والا تھا جلال والا تھا شاہ جی آج جلال نہیں دکھایا گرمی ضرور ہے تھوڑا پولے میرے ساتھ باپ نے آج جلال نہیں دکھایا غصہ نہیں دکھایا ممبر سے شاہ جی اتر کے بیٹے کو سینے لگا کے کہتا ہے واقعین علی کے بیٹے نے کہا ہے یہ واقعین علی کے بیٹے نے کہا ہے بابا علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہا ہے اب کھر گیا کلم دوات لے آیا اب میں نے بھی آپ کا امتحان لینے کھر گیا کلم دوات لے آیا سنیے کھر گیا کلم دوات لے آیا اب ضرورت اپنے تھی شاہ جی آج کلم بھی مل گیا دواد بھی مل گئی آج ضرورت ملی تھی نے کلم بھی مل گیا دواد بھی مل گیا لے گئے کہا بیٹے جا لکھوالے علی کے لال سے لکھوالے توجہ اب ہاتھ میں کلم دواد ہے علی کے لال نے دیکھا علی کے لال نے چلنا شروع کیا علی کا لال آگے یہ بچہ پیچھے اگرے محلے میں بچہ پیچھے علی کا لال نانا کی قبر پہ آگیا علی کا بیٹا نانا کی قبر پہ آگیا یہ بچہ پیچھے ہے کہاں نانا میں نے بودھا لے لیا ہے کال تو نے کلم دواد مانگی تھی یہ دیتے نہیں تھے اب یہ دیتے ہیں میں لیتا نہیں ہوں سمجھو ہے میرے حسیٰزو کہ اللہ نے تمہیں علی جیسا مولا عطا کیا ہے علی جیسا مولا عطا کیا منگن تو مولا ہو فعض علی اور مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ ہے علی مولا ہے اور رب پہ اکبر کی تو سمیاد رکھئے گا آپ کے جترے بھی آمال ہیں آپ کے جترے بھی عقائد ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار ولایت علی پہ ہے اور ولایت علی کے قبولیت کا دار و مدار عقید نبوت میں ہے اور عقید نبوت کی قبولیت کا دار و مدار عقید توحید میں ہے اچھا یہ جملہ تو آپ سنتے رہتے ہیں آپ کی مساجد پہ بھی اللہ کے نبی کا یہ جملہ دکھا ہوتا ہے ان قوملت قوملہ ما سواہا و ان ردت ردہ ما سواہا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی عمال بھی قبول ہو جائیں گے اگر نماز چھکرا دی گئی تو باقی عمال بھی فکرا دی جائیں گے باقی عمال بھی رد کر جائیں نماز قبول ہو گئی تو باقی عمال بھی قبول ہو جائیں گے تو گویا پتہ چل گیا روزہ حاج زکاة خوم صدقات خیرات ان کی قبولیت کا دارمدار نماز کی قبولیت میں ہے سمجھنا سمجھنا ان کی قبولیت کا دارمدار نماز کی قبولیت پہ ہے پر نماز قبول ہے تو باقی عمال قبول ہے اور اللہ کے عمیرے فرما دیا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو توجہ رہے سلو کمار آئے تو مونی اور سلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو اور یہ تمہیں ناز حاصل ہے تمہیں یہ شرف ہے کائنات کے کسی مکتب کو کہا جی یہ ناز نہیں ہے شرف نہیں ہے یہ تمہیں فاخر ہے کہ تمہارے بارویں نے گیارویں کو پڑھتے دیکھا توجہ گیارویں نے دسویں کو پڑھتے دیکھا اور دسویں نے نویں کو اور نویں نے آٹھویں کو پڑھتے دیکھا آٹھویں نے ساتویں کو پڑھتے دیکھا ساتویں نے چھٹے کو پڑھتے دیکھا چھٹے امام نے تمہیں پانچویں امام کو پڑھتے دیکھا پانچویں امام نے چوتھے امام کو پڑھتے دیکھا چوتھے امام نے تیسے امام کو پڑھتے دیکھا تیسے امام نے دوسرے امام کو پڑھتے دیکھا دوسرے امام نے پہلے امام کو پڑھتے دیکھا علی نے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا پیچھے پڑھی ہے یہ تو بات کے سمجھ آگئی ہے کہ باقیوں نے کوئی چلو آسان کہنے لگا ہوں شاید ہر بنا جملہ سمجھ آئے کوئی نبی سے سو سال بعد پیدا ہوا کوئی نبی سے ڈیڑھ سو سال بعد کوئی دو سو سال پہلے کوئی آڑائی سو سال پہلے تمہارے امام وہ ہیں جو بلا فاصل نبی کے ساتھ آئے تمہارے امام وہ ہیں جو بلا فاصل نبی کے ساتھ آئے تو علی کے علی نے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا علی کے پیچھے پڑھی ہے نبی کے پیچھے پڑھی ہے اور بلا فاصل مقتدی ہے علی اور یہی تو مجھا ہے کہ ابھی دنیا نے سیکھا ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہے دو شخصیتیں تھی جو نبی کے پیچھے پڑھنے والی تھی یا علی تھا یا خدیجہ تھی یا علی تھی علی ہے یا خدیجہ ہے بارہ دوستو یاد لکھئے گا کہ اللہ نے یہ شرف حاصل آپ کو ہے عطا کیا ہے کسی مکتب کے امام نے یہ جملہ نہیں کہا تمہارے امام صادق نے کہا کسی مکتب کے امام نے یہ جملہ نہیں کہا تمہارے امام صادق نے کہا حدیثی حدیث و ابی و حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث و امیر المومنین حدیث و رسول اللہ و حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل امام صادق فرماتا ہے جو میری حدیث ہے حقیقت میں میرے بابا کی حدیث ہے جو میرے بابا کی حدیث ہے حقیقت میں میرے دادا کی حدیث ہے جو میرے دادا کی حدیث ہے حقیقت میں امیر المومنین کی حدیث ہے جو امیر المومن کی حدیث ہے حقیقت میں رسول کی حدیث ہے اور جو رسول کی حدیث ہے حقیقت میں وہ اللہ کا قولہ ہے یاد ہے میرے عزیزہ نگرمی کا اللہ نے آپ کو علی جیل سا امام عطا کیا ہے اور ہم نے کلمر میں کیا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و روکہ نہیں ہم نے کلمہ کیا پڑھا علی جون ولی جلہ علی جون ولی اللہ پڑھ کے بتایا نبوعت ختم ہے ولایت شروع ہوئے نبوعت ختم ہو چکری ہے ولایت اور امامہ شروع ہو چکری ہے اور یہ علی جون ولی جلہ کیا ترہیلہ ہے علی جون ولی جلہ علی اللہ کا ولی ہے پھر وہ علی اللہ کا ولی ہے تو ہم نے کہا علی و علی اللہ علی اللہ کا ولی ہے جب ہم نے کہا علی اللہ کا ولی ہے تو اس کا مطلب ہے علی نبی بھی نہیں ہے علی خدا بھی نہیں ہے جب کہا علی و علی اللہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نبی بھی نہیں ہے علی جو ہے وہ اللہ بھی نہیں ہے تو یہ تو آپ فخر سے کہتے ہو کسی امام کا دنیا کا امام ایسا نہیں تیرہ امام ہے جو ایک رات میں ہزار رقد نماز پڑھتا ہے جو ایک رات میں ہزار رقد نماز پڑھتا ہے اگر گربی نے اثر نہیں ہے تو پھر کہتے جملہ جو کسی کو چھوک جائے وہ عابد ہوتا ہے راب نہیں ہوتا ہے جو کسی کو چھوک جائے پھر وہ عابد ہوتا ہے راب نہیں ہوتا ہے جلو آسان سے لفظ میں ایک جملہ کہتا جلو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے میں اپنے وقت اندر چھوک جائے امام رضا علیہ السلام نے یہ خلیفہ مامون عباسی نے امام رضا کو ولی اہد مقرر کیا تو بنی عباس نے کہا یہ تُو نے غلطی کی ہے بنی عباس اگر امام رضا کو ولی اہد بنا دیا تو اس کا مطلب ہے خلافت اب بنی فاطمہ میں چلی جائے ہٹا دو امام رضا کو اب اس کے پاس امام رضا کو ہٹانے کا کوئی بہانہ نہیں تھا اس نے ایک مقام پر مناظرے کا اعلان کر دیا دنیا کے اس وقت کے جتنے میں مذہب تھے امام رضا کوئی جائے گا اگر امام رضا چیت گئے تو میں کہوں گا کہ عالم بڑا تھا ایسے میں نے ولی اہد بنایا اگر امام رضا ہار گئے تو میرے پاس جواز بن جائے گا میں امام رضا کو معذول کر دوں گا امام رضا کو ہٹا دوں گا اب سارے علماء جمع ہیں جہودی بھی ہے ساری لمبہ منادرہ ہیں عیسائی علماء توجہ عیسائی علماء جس کا سرفرہ بڑا عالم تھا جاسلیک بڑا عالم تھا جاسلیک منادرے کے لئے آگے بڑھ اب ان کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ خدا ہے عیسیٰ خدا ہے انہوں نے امام رضا سے منادرہ کرنا تھا کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے شاہ جی جملہ سمجھنا عیسیٰ خدا ہے اور امام رضا نے رد کرنی تھی کہ عیسیٰ خدا نہیں بلکہ اللہ کا عبدہ اللہ کا بندہ اب منادرہ شروع نہیں ہوا امام رضا نے فرمایا میں تمہارے عیسیٰ پہ کیا بات کروں تمہارے عیسیٰ پہ کیا قلام کروں کہ تمہارا عیسیٰ تو نماز نہیں پڑھتا تھا میں تمہارے عیسیٰ پہ کیا قلام کروں تمہارے عیسیٰ میں کیا بات کروں تمہارا عیسیٰ تو شاہ جی نماز نہیں پڑھتا تھا یہ عیسائی علماء چون کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کو کس نے غلط کہا ہے تم مسلمان پانچ پڑھتے ہو وہ پچاس پڑھتا تھا کہ تم مسلمان جو ہے دیندرات میں پانچ نمازیں پڑھتے ہو اور عیسیٰ جو ہے وہ پچاس پڑھتا تھا سنیے اب امام ہر بات ہے چلو میں تمہاری عیسائیوں بات مانتا ہوں کہ چناب عیسیٰ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز میں وہ سجدہ تو نہیں کرتا تھا نماز میں وہ سجدہ تو نہیں کرتا تھا عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا عیسیٰ نماز بھی پڑھتا تھا نماز میں سجدہ بھی کرتا تھا چناب امام ارغاہ فرماتے ہیں اگر عیسیٰ خود خدا تھا پھر نماز کس کی پڑھتا تھا سجدہ کس کی پڑھتا تھا اگر امام ارغاہ امام فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ خود خدا تھا پھر نماز کس کی پڑھتا تھا پھر سجدہ کس کا کرتا تھا تو معلومہ جو کسی کو چھک جائے وہ عبد ہوتا ہے رب نہیں ہوتا علی عبد ہے کامل ترین عبد ہے علی رب نہیں ہے علی خدا نہیں ہے علی الہ نہیں ہے علی جو ہے وہ معبود نہیں ہے علی مسجود نہیں ہے علی تو وہ ہے جو ایک رات میں سجدے کرتا ہے اور آج کے آپ کے پیمبروں سے بڑی مادرت کے ساتھ وقت یہ کہا جاتا ہے علی تو وہ ہے جیسے نسائری نے خدا کہہ دیا یہ کوئی علی کی عزت ہے یہ تو علی کی توہین ہے یہ کوئی علی کے کمالات رہی ہے بھائیہ بھائیہ یہ علی کے فضائل نہیں ہے کہ نسائری نے علی کو اور پھر یہ کہ نسائری کا یہ واقعہ بھی آدھا پڑا جاتا ہے پورا سنا دو آپ کو دو چار منٹ کے اندر اندر نسائری آیا نا علی کے خدمت میں اور آگے گا السلام علی کا یا رب بنا اے ہمارے رب ہمارا تم پہ سلام ہو علی نے کہا اوہ پاک پاک کہیں کہ میں رب نہیں میں عابد ہوں میں رب نہیں میں عابد ہوں پھر کہا مہم آپ کو رب مانتے ہیں علی فنماتے ہیں تمہارے پاس میرے رب ہونے کی کیا دلیل ہے توجہ اب ان نسائریوں نے کہا تیرے رب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دربار نمرود میں جناب ابراہیم نے کہا تھا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے تلو کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو جناب ابراہیم نے چیلنج کیا جو مغرب سے تلو کرے میں خدا مان جاؤں گا تو کیا یائلی تُو نے مغرب سے تلو نہیں کیا کیا یائلی تُو نے مغرب سے تلو نہیں کیا ایسے نسائری نے کہا ہم آپ کو خدا مانتے ہیں اب جملہ سننا علی فرماتے عبد بخت کہیں کہا جب میری انگلی کے اشارے سے سورج سر اٹھا رہا تھا علی کا سر کس کی بارگاہ میں چھوک رہا تھا جس وقت میری انگلی کے اشارے سے سورج سر اٹھا رہا تھا علی کا سر کس کی بارگاہ میں چھوک رہا تھا علی نے سورج پلٹا کے نماز پڑھی ہے سجدہ کر کے بتایا میرا رب بھی وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے میرا رب بھی وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے بس یاد رکھیں کہ عزیزوں اس توحید کی خاطر اس اسلام کی پقا کی خاطر علی اور بطور کی بیٹیوں نے کتنی بڑی قربانی دیئے زہرہ کی بیٹیوں نے کتنی قربانی دیئے ملک صاحب مردوں کا قربان کر دینا اس میں کوئی شک نہیں بڑا انتہان ہے اکبر جیسا بیٹا دیا اسخر جیسا بیٹا دیا ابباس جیسا بھائی دیا کاسم جیسا بھتیجہ دیا اون و محمد جیسے بھانجے دیئے اپنا سر بھی قربان کر دیا کتنا عظیم مقصد تھا حسین کے پیش نظر زینب و قلصوم کی چادر ہوئی دی زینب و قلصوم کی چادر بھی قربان کر دی تاکہ دین بچ جائے نماز بچ جائے توحید بچ جائے چھپن میل کے سفر کر کے وقت تھوڑا رہ گیا چھپن میل کے سفر کر کے بارہ محرم کو وہ علی کی بیٹیاں لٹکے کوفہ کے باہر مسجد ہنانہ کے قریب پہنچیں جو زیارتوں سے ہو کے آئے ہیں وہ مسجد ہنانہ دیکھائے ہوں چھپن میل کے سفر کر کے علی کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ یعنی یہ مسجد ہنانہ جو کوفہ کے باہر ہیں علی کی بیٹیاں پہنچیں ہیں لیکن میری ماں بہنے بھی تشریف فرما ہے آپ بھی ایک جملہ کہتا چلو لیکن کس حالت میں علی کی بیٹیاں میرے عزیز آئے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں سروں پہ چادریں نہیں ہیں علی کی بیٹیاں کوفہ کے باہر آئی ہیں مجھے رب اکبر کی قسم یہاں قرآن ہوتا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہتا علی کی بیٹیوں کو بازار کوفہ میں رات کو نہیں لے آئے رات کے اندھیرے میں نہیں لائے دن کی روشنی میں لے آئے شاہ جی دن کے اجالے میں لے آئے ہیں اب جملہ میں نے کہنا ہے اللہ کا دعا سوا جائے جب علی کی بیٹیوں کو اس حالت میں شاہ جی کوفہ کے بازار میں لے آئے علی کی بیٹیوں کے ذہن میں آیا نہیں ہوگا یہ وہی کوفہ نہیں جس کی ہم شہزادیاں تھیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ آپ کی آنسوں کو قبول کرے کیا علی کی بیٹیوں کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا یہ وہی کوفہ نہیں جس کی ہم شہزادیاں تھیں آج اسی کوفہ میں کئی دن بان کے آئی ہیں رب اکبر قسم روایت ہے جب کوفہ میں علی کی بیٹیاں رہتی تھی اور کوفہ کی عورتیں تفسیر قرآن پڑھا کرتی تھی جب راش پڑھ جاتا عورتوں کا علی روکے کہتے ایک کوفہ کی عورتوں ایک ایک کر کے آیا میری بیٹی زینب یہ پھیر سے ڈر لگتا ہے علی کی بیٹی اس حالت میں آئی ہے جب دربارے عبداللہ بن زیاد موچھے نا علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے خدا کی قسم ایک نابینہ صحابی یہ نام ہے عبداللہ بن عفیح بھائی جی وہ دوسرے بندے سے پوچھتا یار یا بتا یہ علی کا کونسا بیٹا بول رہا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ آپ کے آسوں کو قبول کرے کوئی غامرہ دے اللہ سوائے غم حسین کے نابینہ صحابی آنکھیں نہیں ہے کہتا یار یہ کونسا علی کا بیٹا بول رہا ہے کہتا نہیں علی کا کوئی بیٹا نہیں ہے عبداللہ بن عفیح کہتا ہے نہیں نہیں میں نے علی کا لہجہ بھی سنا ہوا ہے میں نے علی کی آواز بھی سنی ہوئے ہو بہو علی کا لہجہ ہے ہو بہو الفاظ ہیں علی کے جی وہ عبداللہ نابینہ صحابی نے جب یہ کہا دوسرے بندہ کہتے ہیں عبداللہ تو خوش قسمت ہے تیری آنکھیں نہیں ہیں تو خوش قسمت ہے تیری آنکھیں نہیں ہیں یہ علی کا کوئی بیٹا نہیں علی کی بڑی بیٹی بول رہی جس کے سر پہ چادر نہیں ہے ہاتھوں میں رسیہ ہے آخری جملہ رونے والوں ازاداروں علی کی بیٹی آ گئی ہے دربار کے اندر عبداللہ ابن زیاد نے کمینے نے اعلان کیا جو قید خانے میں اعلان کرا دو جو قیدی مجھے قتل حسین کی مبارک بادی دے گا میں اس کی کیسے رہائی کا شاجی اعلان کرتا ہوں قیدی آ رہے ہیں مبارک بادیاں دے رہے ہیں رہائی پا رہے ہیں رونے والوں اچانک شاجی آواز آئی مختار سکھوی آ رہے ہیں دربار میں مختار سکھوی آ رہے ہیں رب آپ پر کیوسم میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا ہے جب علی کی بیٹی نے سنا کہ مختار سکھوی آ رہے ہیں علی کی بیٹی کئی دفعہ بیٹھی بھی ہے کئی دفعہ کھڑی بھی ہوئی ہے علی کی بیٹی جو لگا اوہ بی بیو کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہو مجھے تو بھائی مختار بھی آ گیا اور میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے ازادر مختار سکھوی ہے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اور خواہدار توک پہنا ہوا ہے آکر عبداللہ بن زیاد کو سلام نہیں کیا ایک فوجی کہتے تو نے امیر پہ سلام کیوں نہیں کیا مختار سکھوی کہتے مالی امیر انسیوال حسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے علاوہ میرا کوئی آقر نہیں ہے ازادر عبداللہ بن زیاد کہتے مختار مختار سکھوی نے کرسیوں پہ دیکھنا شروع کیا جب حسین نظر نہیں آئے نا کہتا ہے کمینا تم مزا کرتا ہے کہاں تیرا نجس دروار کہاں زہرہ کا بیٹا جی عبداللہ بن زیاد کہتا ہے کہ میرے طاقت کے نچلی سیڑی پہ ایک تاشت پڑھائے اسے ذرا رمال ہٹایا مختار سکھوی نے رمال ہٹایا شاہ جی ایک سربر آمد ہوا جس کی تازہ تازہ رگیں کٹی ہوئی تھی خون میں چہرہ گلتا تھا کہاں مختار یہی تیرا آقا حسین ہے یہی تیرا آقا حسین ہے ازادر مختار سکھوی نے کٹی ہوئی رگوں پہ مو راکے کہا اے شہید راہِ خدا بتا تیرا نام کیا ہے عجر قبل اللہ اے شہید راہِ خدا بتا تیرا نام کیا ہے لیکن ہی رگوں میں سے آئی آواز بھائیہ مختار نہیں پہچانا بھائیہ مختار نہیں پہچانا جی میں مان ظاہرہ جایا ہوں مہرِ نبوت کا سوار حسین ہوں بس ازادر آقا حسین رمیت کیا تیہ مختار سکھوی نے نارِ تقبیر بلند کیا زنجیروں کو توڑا ساتھ کھڑے سبائی سے تلوار کھیچی اور عبداللہ ابن زیاد پہ حملہ کرنا چاہا یا پیچھے آواز آئی چچا مختار عجر قبل اللہ عجر قبل اللہ چچا مختار حملہ نہیں کرنا اس نے میرا بڑا نقصان کیا ہے اور میرا اکبر مارا گیا میرا آزگر مارا گیا ازادار مختار کہتا ہے کہ مجھے چچا کہے تو کون کہے مجھے چچا تو سجاد کہے سکتا ہے ازادار و جناب مختار نے پیچھے پڑھ کے دیکھنا چاہا میرے امام کی آواز آتی ہے چچا مختار پیچھے نہ دیکھنا میں اکیلا نہیں ہوں علی و بدلول کی بیٹیا جن کے سروں پہ چادرے نہیں ہیں ہاتھوں میں رسیان اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسوارا مجھے چاہativa